کہ جو سیلابی صورتحال ہے بلوچستان میں اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں کی جو موجودہ اب صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ سب کو اگاہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے کہ حکومتی اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں فرس ڈے سے ٹل ڈیٹ تک اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اگاہ کیا جائے اب میں آتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پری مونسون اس دفعہ پاکستان میں جو مونسون کا سیزن تھا وہ اپنی ڈیٹ سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا تو جون سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور جس کا سپیل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹوئنٹی سیکنڈ سے لے کے ٹوئنٹی سیونٹ تڈیس ٹوئنٹی سیونٹ آج رات تک پریڈکشن ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس نمبر آف کیجوالٹیز ہیں وہ ایک سو پانچ ہیں انجریز جو ہیں وہ سکسٹی ون ہیں آئی ڈی پیز کا میں آپ کو بتا دوں ون تھاؤزن پلس ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں بیکاوز جو کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے تھری فیزز ہوتے ہیں ریسکیو ریلیف اینڈ ریہیبیلیٹیشن تو ابھی ہم ریسکیو اور ریلیف کا جو ایک پروسس ہے اس سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ابھی لائف سٹاک جو ہیں ڈیمجز وہ فائیف تھاؤزن پلس ہیں ہاؤسز جو کمپلیٹ ڈیمج ہوئے ہیں وہ بھی فائیف تھاؤزن پلس ہیں اور جو پارشلی ہاؤسز ڈیمج ہوئے ہیں وہ سیون تھاؤزن پلس ہیں اب میں آ جاتی ہوں کہ جو ہمارے فلٹس کی وجہ سے رورز کی صورتحال ہے تو ٹوٹل نمبر آف جو رورز ہمارے ڈیمجز ہوئے ہیں اور جو ڈسکنیکٹ ہیں وہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو رسٹور کر لیے گئے ہیں وہ ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فائیف ہیں جو پروگریس میں ہیں جن پر کام ہو رہا ہے نمبر آف روڈز وہ تھٹی فور ہیں بریجز جو ٹوٹل نمبر آف ہمارے ڈیمج ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رسٹور کر لیے ہیں وہ اراؤنڈ ٹھٹی ایٹ ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں جو اس میں مشینری ہے مختلف قسم کی جس میں آپ کے ٹریکٹرز ہیں لوڈرز ہیں ایسکوویٹرز ہیں ڈیفرنٹ مشینری جو ہے اس کو بھی تمام جو ہے فیرز میں ٹپلائے جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ نمبر ہیں جی ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ایٹ اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں ڈیمز کی طرف دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی ڈیمز جو ہیں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور بہت زیادہ جو بڑے جو ڈیمز ہیں وہاں پر ان کو نقصان نہیں پہنچا الحمدللہ وہ جو ڈیمز ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں اور یہ جو چھوٹے بند جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ جو چھوٹے small ڈیمز ہوتے ہیں اور جو protection بند ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے وہ total number of ہمارے پاس جو ہیں وہ 1020 ہے لیکن اس میں بھی کافی جو ہیں ان پروگریس ہے کہ ان پہ کام شروع کر دیا گیا ہے بہت جو ہیں مطلب اگر میں آپ کو چند الفاظوں میں بتاؤں تو ڈیمز جو ہیں وہ بالکل سیکیور ہیں اور جو چھوٹے ڈیمز ہیں اور جو ہمارے protection بند ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے بٹ ان کا بھی کام جو ہیں وہ ان پروگریس ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت under the leadership of our chief minister میر عبدالقدوس بزنجو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی initiative ہم حکومت کی طرف سے لیا جائے اور اس پہ فوری implementation بھی ہو جائے تو اب میں آپ کو حکومتی اقدامات کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو rescue and relief کا جو operation ہے اس کو 247 خود chief minister monitor کر رہے ہیں کوئی بھی disaster کہیں بھی آتا ہے تو آپ کا جو ایک contingency plan ہوتا ہے وہ ترتیب دے دیا جاتا ہے اور جتنے بھی stakeholders ہوتے ہیں اس میں آپ کی حکومت ہے انتظامیاں ہیں pdma ہے آپ کی army park army heads off to park army کے وہ سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور وہ ملک کے اندر بھی services دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے ساتھ levies ہے ہماری fc ہے تو تمام کو ایک contingency plan کے تحت ان کی responsibilities بتا دی جاتی ہیں ایت کی چھٹیاں بھی chief minister نے منصوف کر دی تھی ابھی بھی chief minister نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا پرسو اور تمام ministers کو یہ instructions دی گئی تھی کہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور خود حصہ بنیں relief on rescue operation کا اب میں آپ کو بتاؤں کہ تین جو districts ہیں ہمارے جو critically ابھی ہم ان کو دیکھ پی رہے ہیں اور critical جن کی situation ہے اس میں ہمارا cage تربت ہے لس بیلا ہے اور جھل مقسی ہے جیسا آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زمینی راستے جو ہیں وہ منقطہ ہوئے ہیں تو m7 جو ہمارا m17 helicopter تھا وہ کافی دن پہلے ہی rescue and relief کا جو ہمارا operation تھا اس میں شامل کر لیا گیا تھا آج ساتھ بجے سے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان بارشوں کی وجہ سے زمینی راستے جو ہیں منقطہ ہوئے ہیں ہمارے جو rescue teams ہیں انہیں مشکلات کا سامنا تھا لیکن army نے کل ہی chief secretary کی meeting ہوئی تھی ہماری of fc اور army انہوں نے ہمیں helicopters provide کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے chief minister کا بھی helicopter اس operation کا حصہ ہے تو ہم کہیں دیر سویر ضرور ہو جائے گی لیکن ہماری نظر ہماری عوام پر ہے اور ہم ان حالات میں اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے کچھ اقدامات کے حوالے سے میں آتی ہوں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ implementation فوری ہوگی initiative لے لیا گیا وہ کیسے ایک سو پانچ کے قریب casualties ہیں اور کچھ دن پہلے یہ 90 casualties تھیں اور compensation جو ان کو دیا گیا ہے وہ fund release ہو چکا ہے اور خاندانوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور 90 کے قریب families ہیں جن کو 10 لاکھ فیکس ان کو compensation دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے اور اب federal حکومت کی جانب سے بھی یہ compensation دی جائے گی اب جیسے 105 کے قریب یہ casualties ہیں تو باقی جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان تک بھی انشاءاللہ ان کی بھی compensation fund جو ہے وہ پہنچ جائے گا آپ کو میں یہ بتاتی چلوں بہت اہم بات دیکھیں تنقید برائے تنقید ہمیں بالکل پسند نہیں ہے اور ہمارے چیف minister نے اپنی team کو بھی یہ instructions دی ہیں کہ ہم اپنے کام پر اور اپنی credibility show کرتے ہوئے ہم نے عوام میں رہنا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں پر تنقید کریں لیکن یہ بتانا میرا فرص بنتا ہے کہ اس سے پہلے long term plannings ہماری حکومتوں نے نہیں بنائے تھے کیونکہ دیکھیں natural disaster کو آپ روک نہیں سکتے لیکن کچھ ایسے plans آپ ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس سے نقصانات کم کیے جائیں تو اب ہم international organizations کو بھی engage کر رہے ہیں ہمارے delegations پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسا plan اگلی حکومتوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ ہر سال بارشے ہوتی ہیں تو اس طرح کا کوئی مستنت plan پہلی کسی حکومت نے نہیں بنایا تو یہ حکومت under the leadership of میر عبدالقدوز بزنجو ہم ایک ایسا plan ترتیب دے رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ہماری عوام کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ایکروچمنٹ تجاوزات اور اس پہ فوری action لیا گیا چیف منسٹر کی جانب سے اور فنڈز ریلیز کیے گئے تقریباً 70 ملین کے فنڈز ریلیز کیے گئے تاکہ کوئٹہ شہر میں بھی بہت زیادہ تجاوزات تھے کہ ندی نالوں پر construction ہے تو جب پانی نے وہاں سے گزرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے گھر بھی damage ہوتے ہیں تو انکروچمنٹ پہ فوری طور پر قابو پایا گیا ہے in process ہے تمام تجاوزات جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈ تھا وہ بھی ریلیز کر دیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب پانی اس طریقے سے وہاں پر ہوگا جمع ہوگا تو عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ویٹر جو ہیں اسے بھی engage کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تمام جو ہمارے ڈپٹری کمیشنرز ہیں ان کو امدادی سرگرمیوں کے لیے خصوصی فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور محکمہ cnw کو nha کے اشتراک سے متاثرہ جو شہرائیں ہیں جو سڑکے ہیں اور پل ہیں ان کی تعمیر اور مرمت کا جو ٹاسک ہے وہ بھی دیا گیا ہے جس طرح میں نے numbers آپ کے سامنے رکھے ہیں roads کے bridges کے تو rescue and relief and all the process کے damages پر ہم کابو جل سے جل پائیں اس کا جو process ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ہمارے بہت سے electricity poles کو نقصان پہنچا ہے transformers کو نقصان پہنچا ہے chief minister نے احکامات جاری کیے ہیں حالانکہ یہ federal subject ہے لیکن صوبائی حکومت جو ہیں فوری طور پر جیسے ہی اس علاق کا ایک سلسلہ تھمتا ہے تو ہم جو electricity poles ہیں اور جو transformers ہیں ان پر کام شروع کر دیا جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دیکھیں بلوچستان رگبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن عبادی ہماری بہت کم تو ہے لیکن دور دور تک پھیلی ہوئے ہیں تو وہاں پہنچنے میں دیر سویر ضرور ہو جائے گی لیکن حکومت جو ہیں high alert ہیں teams in field موجود ہیں اور ہم اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات میں یہاں پر highlight کروں گی کہ دیکھیں بلوچستان میں law and order کی situation اس لیے اب تر رہتی ہے کیونکہ وہاں پر under development ہیں لوگ اور موجودہ حکومت جیسے چیف منسٹر نے جیسے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھی security جو ایک meeting تھی اس میں انہوں نے